اجماع دو قسم پر کہ بعض مشتہدین کسی حکم پر کیا ہو جائیں دکٹھے ہو جائیں اجماع کر لیں ثم بعد ذالک الاجماع وعلانوعین مرقب وغیر مرقبین پھر اس کے بعد اجماع دو قسم پر ہے یہاں سے اجماع مذہبی کی بات شروع کر دی اجماع سندی بیان کر دیا اس کی چار قسمیں اور ان چاروں قسموں کا حکم بھی بیان کر دیا آپ اجماع مذہبی کو بیان کرنے لگیں اجماع مذہبی کے بارے میں آپ نے پڑھا وہ اجماع کرنا ہے بعض مشتہدین کا کسی حکم پر بعض مشتہدین کا اجماع کر لینا بھئی یہ اجماع مذہبی ہے اب اس کی قسمیں بتلا رہے ہیں کہ وہ دو قسم پر ہیں مرقب وغیر مرقبین ایک مرقب ہے اور ایک غیر مرقب ہے فَلْمُرَقَبُوا مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْآرَاءُ عَلَى حُکْمِ الْحَادِثَتِي مَعَوْجُودِ الْإِفْتِلاَفِ فِي الْعِلَّةِ کہتے ہیں پس مرقب اجماع وہ ہے کہ جس میں اکٹھی ہو جائیں رائے بھئی جس میں کیا ہو جائیں آراء اکٹھی ہو جائیں بعض مشتہدین کی رائے اکٹھی ہو جائیں عَلَى حُکْمِ الْحَادِثَتِي کسی واقع کے حکم پر مَعَوْجُودِ الْإِفْتِلاَفِ فِي الْعِلَّةِ بَاوْجُودِ اِفْتِلاَفْ کے پائے جانے کے فِي الْعِلَّةِ عِلَّتِ کے اندر عِلَّت میں اِفْتِلاَفْ پائے جانے کے باوجود حکم کے اندر بعض مشتہدین کیا کر لیں کسی حادثے کے حکم میں کیا کر لیں اتفاق کر لیں چا کہلاتا ہے اجماع مرقب مرقب ہے مولانا دیکھا ہے تو اجماع مولانا لیکن ہے مرقب کیا علتیں کیا ہیں مختلف ہیں مثلا بھئی ایک شخص باوجود ہے اس کو خیبی آئی اور اس نے ایک عورت کو ہاتھ بھی لگایا اب بالاجماع اس کا وضو ٹوٹ گیا ہمارے نزدیک بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک کی اس کا وضو ٹوٹ گیا لیکن حکم میں تو اتفاق ہے مولانا اس واقعے کے حکم میں دونوں کا اتفاق ہمارے نزدیک بھی وضو ٹوٹ گیا امام شافی رحم اللہ کے نزدیک بھی وضو ٹوٹ گیا البتہ علت میں اختلاف ہے بھئی ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ لے کے علت ہے قیہ کا آنا قیہ کی وجہ سے ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے وضو ٹوٹ گیا مسے مرعہ سے ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا جس کے امام شافر ہے واللہ کے نزدیک بھی وضوح ٹوٹا ہے لیکن ان کے نزدیک وضوح ٹوٹنے کے علت کیا ہے مصد مرا ہے عورت کو ہاتھ لگانا عورت کو ہاتھ لگانے سے ان کے نزدیک وضوح ٹوٹ جاتا البتہ قیر سے ان کے نزدیک وضوح ٹوٹ تو اب اس شخص نے قیر بھی کی ہے عورت خود ہاتھ بھی لگایا ہے تو اب بل اتفاق اس کا وضوح ٹوٹ گیا بل اتفاق اس پر اجماع ہے بھئی اس حکم کے اندر وضو کے ٹوٹنے کے اندر دونوں کا اتفاق لیکن علت میں دونوں کا اختلاف ہے ہمارے نظیر وضو ٹوٹنے کے علت قیقانہ اور امام شافر حملہ کے نظیر وضو ٹوٹنے کے علت مس سے مرہا ہے تو یہ اجماع مرقب ہے بھئی کیا ہے اجماع مرقب ہے جس کے اندر حکم میں اتفاق ہوتا ہے اور علتوں میں کیا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے یہی بات کر رہے ہیں دیکھئے دوبارہ بھئی فَالْمُرَقَبُ بَسْ مُرَقَبُ مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْآرَاءُ وَعِجْمَعَ ہے جس میں کیا ہو جائیں جس میں رائے جمع ہو جائیں علی حکم الحادثتی کسی واقعہ کے حکم پر معاوجود الاختلاف فی العلتی باوجود اختلاف پائے جانے کے فی العلتی کس میں علت میں وَمِثَالُهُ الْإِجْمَعُ عَلَى وَعَلَى وَجُودِ الْإِنْتِقَاضِ وَعِنْدَ الْقَئِ وَمَثِّ الْمَرَعَتِ اور اس کی مثال اجماع کا ہونا ہے علا وجود الانتقاضی وضو ٹوٹنے کے وضو ٹوٹنے پر انتقاض کا کیا مانا ٹوٹنا علا انتقاض اے انتقاض الوضو وضو کا ٹوٹنا بھئی الاسلام عوض ہے کس سے مضافن علیہ سے تو اس کی مثال کیا ہے اجماع کا ہونا کس چیز پر وجود انتقاض پر یعنی وضو کے ٹوٹنے پر وضو کے ٹوٹنے پر اجماع کا ہونا عِنْدَ الْقَئِ وَمَثِّ الْمَرَعَتِ قَئِ اور مَثْتِ مَرَعَا کہ وہاں کوئی شخص قیبی کرتا ہے باوضو تھا قیبی کرتا ہے مَثْتِ مَرَعَا بھی کرتا ہے اما عِنْدَانَا ہمارے نزدیک کیا ہے وضو کے ٹوٹنے پر اتفاق تو ہوا لیکن ہمارے نزدیک اس کی بنا کس پر ہے فَبِنَا عَلَى الْقَئِ وضو ٹوٹتا ہے بنا بر قَئِ وَأَمَّا عِنْدَهُ اور با امام شافر ہم اللہ کے نزدیک فَبِنَا عَلَى الْمَثِّ بنا بر مَثْتِ مَرَعَا کے عورت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا تو یہ کیا کہلاتا ہے مالانا اجماع مرکب کہلاتا ہے مصنف نے اجماع غیر مرکب کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ اجماع مرکب کی تاریخ سے اجماع غیر مرکب کی تاریخ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بھئی اجماع تو ہے کسی واقعے کے حکم پر کیا پایا جائے گا اجماع پایا جائے گا بادمجتہیدین کا البتہ مرکب میں جب یہ کہا کہ علتوں میں اختلاف ہے تو غیر مرکب میں پتا چلا کہ علتوں میں اختلاف نہیں ہوگا علتوں میں اختلاف کسی واقعے کے حکم پر ہمارا بھی مسئلہ اتفاق ہو جاتا ہے اور شوافق ابھی امام حنیفہ رحملہ کا بھی اتفاق ہو جاتا ہے اور امام شاصر رحملہ کا بھی اتفاق ہو جاتا ہے اور علت میں بھی اتفاق ہوتا ہے ان کے نزدیک بھی وہی علت ہے ہمارے نزدیک بھی وہی علت ہے اس کی مثال مولانا اجماع غیر مرقب ہے جس میں علتوں میں بھی اتفاق ہوتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی دونوں کے نزدیک ماخرج من السبیلین سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے جو بھی چیز احد السبیلین سے خارج ہوگی بالاتفاق اس کا وضوح ٹوٹ جائے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں تو حکم میں اتفاق آیا اور علت میں بھی اتفاق ہے مارانا ان کے نزدیک بھی علت فروج نجاست ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی کیا ہے اس کے علت فروج نجاست ہے تو دیکھو یہ کیا ہے اجماع غیر مرقب ہے کہ حکم کے اندر بھی اتفاق اور اس کی علت کے اندر بھی اتفاق ہے سُم مَحَذَنَّو مِنَ الْإِجْمَاعِ لَا يَبْقَحُ جَتًا بَعْدَ ظُهُورِ الْفَسَادِ فِي الْمَأْخَذَئِنِ فِي اَحَدِ الْمَأْخَذَئِنِ ہونا چاہیے بھئی مَأْخَذَئِن سے پہلے اَحَد کا لفظ بھئی یہ کتابت کی غلطی سے شاید رہ گیا ہے پھر اس نوع کا جو اجماع ہے وہ حجت بن کر باقی نہیں رہتا بعد ظہور الفسادی بعد فساد کے ظاہر ہو جانے کے فِي اَحَدِ الْمَأْخَذَئِنِ مَأْخَذِن سے مراد علت ہے فِي اَحَدِ الْمَأْخَذَئِنِ دونوں علتوں میں سے کسی ایک میں کہتے ہیں دونوں علتوں میں سے کسی ایک علت کا بھی فساد ظاہر ہو گیا تو یہ اجماع حجت نہیں رہے گا یہ اجماع مرکب بھئی حجت نہیں رہے گا بھئی کسے بھی شرح ہم نے کیا امام آزاب و حنیفہ رحم اللہ نے کیا غضو ٹوٹنے کا حکم کیوں لگایا وہ قیع کی وجہ سے غضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے اور امام شاپی رحم اللہ بس میں مرعہ کی وجہ سے غضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے لیکن اگر کوئی ایسی شرعی دلیل خائم ہو جائے جس سے ان میں سے کسی ایک کی بھی علت کا فاسد ہونا ظاہر ہو جائے تو پھر یہ اجماع باقی نہیں رہے گا پھر یہ اجماع باقی بھئی اجماع تو اس بات نہیں ہے کہ مرعہ کی وجہ سے غضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے کیونکہ مرعہ کی وجہ سے غضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے غضو نہیں ٹوٹا اور قید سے غضو ٹوٹ رہا تھا لیکن شرعی دلیل سے کیا ثابت ہو گیا کہ قید غضو تو کیا آپ وہ حکم لگائیں گے کہ شخص غضو ٹوٹا ہے وہ حکم اندی لگائیں گے غضو ٹوٹنے کا اور امام شافی رحم اللہ تو غضو ٹوٹنے کا کیا کر رہے ہیں حکم لگا رہے ہیں تو اب حکم میں اتفاق رہا اب تو حکم میں اتفاق رہا ہی نہیں مثال ان امام حنیفہ رحم اللہ کے علت کیا ہوئی شرعی دلیل سے انہوں نے تو کہا تھا قید سے غضو ٹوٹتا ہے لیکن شرعی دلیل سے کیا ثابت ہو گیا کہ قید سے غضو نہیں ٹوٹتا سمجھ میں آیا بھئی تو پھر وہ غضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائیں گے اور امام شافی رحم اللہ تو غضو ٹوٹنے کا حکم لگا رہے ہیں تو اب اتفاق رہا ایک امام غضو ٹوٹنے کا حکم لگائے گا دوسرا غضو ٹوٹنے کا حکم نہیں لگائے گا تو یہ اجماعی باقی نہیں رہے گا جب اجماعی باقی نہیں رہا تو اس کا حجت ہونا اس کے حجت ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ حجت کہاں سے پھر رہے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی یا اس کا عقص کرو بھئی مثلا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرمائیں گے کہ قید شفت کا غضو ٹوٹ چکا ہے اور امام شافی رحم اللہ کیا فرمائیں گے مثلا مرہ کے غضو ٹوٹ چکا ہے لیکن اگر کوئی ایسی شرعی دلیل قائم ہو جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ مثل مرہ سے غضو نہیں ٹوٹتا تو کیا امام شافی رحم اللہ مثل مرہ سے غضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے نہیں امام صاحب تو قید کی وجہ سے غضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے لیکن امام شافی رحم اللہ مثل مرہ کی وجہ سے غضو ٹوٹنے کا حکم ہی کیونکہ ان کے نظرک تو قید سے غضو ٹوٹتا ہی نہیں صرف مصہ مرہ سے ٹوٹ رہا تھا اور شریف دلیل سے ثابت ہو گیا کہ مصہ مرہ سے وضوع نہیں تو اب وہ اس سے وضوع ٹوٹنے کا حکم بھی اس شخص پر نہیں لگائیں گے تو اب اجماع ہی باقی نہ رہا امام صاحب امام آدم وہ ہنی پر عملہ وضوع ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے اور امام شاخر عملہ وضوع نہ ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے تو اجماع ہی باقی نہیں رہے گا جب ان کی علت میں فساد ظاہر ہو گیا تو اجماع باقی نہیں رہا تو اس کے حجت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سمجھ میں آیا تو کسی بھی امام کے علت میں اگر فساد ظاہر ہو جائے یہ پتہ چل جائے کہ یہ علت صحیح نہیں تو پھر وہ یہ اجماع جو اجماع مرکب ہے یہ بھی حجت بن کر باقی نہیں رہے گا سمجھ محاذا نوع من الاجماع لا يبقى حجتا بعد ظہور الفساد فی احد المأخذین پھر یہ نوع جو ہے اجماع کی یہ باقی نہیں رہے گا حجت بن کر بعد ظہور الفساد بعد فساد کے فساد کے ظاہر ہو جانے کے فی احد المأخذین دونوں علتوں میں سے کسی ایک دونوں علتوں میں سے کسی ایک کی علت میں بھی فساد ظاہر ہوا تو یہ اجماع خجت بن کر باقی نہیں رہے گا حتی لعصبتہ یہاں تک کہ اگر یہ ثابت ہو گئے یہی بات اب صاحب کتاب کریں گے حتی لعصبتہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان القیع غیر ناقضین کے قیع ناقض کسی شرعی دلیل سے یہ ثابت ہو کہ قیع ناقض وضو نہیں وضو کو سوڑنے والی نہیں ہے فابو حنیفة رحم اللہ لا یقول بالانتقاض فیہ سیماو عذاب حنیفة رحم اللہ فیہ ایفل قیع ہاں ضمیر کس کو راجے ہے قیع کو وہ قیع میں وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے لا یقول بالانتقاض فیہ ایفل قیع وہ قیع میں وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے اور اسی طرح ولو ثبت اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ان المث غیر ناقض ان کے مث مرہ کیا ہے وہ ناقض للوضو اس سے وضو نہیں ٹوٹا فشافی رحم اللہ لا یقول بالانتقاض فیہ فیہ کی حاضر امیر کس کو راجے مث کو مث کو تو اس صورت میں امام شافی رحم اللہ مث مرہ سے وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے امام شافی رحم اللہ مث مرہ سے وضو ٹوٹنے کا قول نہیں کریں گے کیوں لفصاد العلت اللہ تی بنی علیہ الحکم بوجہ فاسد ہونے اس علت کے جس پر حکم کی بنیاد تھی جس حکم پر جس علت پر حکم کی بنیاد تھی جب وہی فاسد ہو گئی تو حکم بھی امام شاہ اس کا حق کے لئے وضو ٹوٹنے کی بنیاد ہی کس پر تھی اس کی علت ہی کیا تھی قیع پر تو جب قیعہ ثابت ہو گیا قیعہ ناقض وضو ہی نہیں تو پھر اب اس سے وضو ٹوٹنے کا حکم بھی نہیں لگائیں گے اسی طرح امام شاہ رحم اللہ بھی حکم نہیں لگائیں گے اگر ان کی علت کا فساد ظاہر ہو جائے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَالْفَسَادُ وَالْفَسَادُ وَمُتَوَحِمُنُ یہ کہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے بھئی اعتراض بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ اجماع مرکعات اجماع ہی فاسد ہے یہ اجماع ہی کیا ہے فاسد ہے اس کو حجت ہونے نہیں چاہیے یہ حجت ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اجماع فاسد ہے کیسے اجماع فاسد ہے کہتے دیکھئے ایک ہی مسئلے کے اندر رائے مختلف ہیں کہہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے اور ہے امام شافر رحمہ اللہ کی رائے اور ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے وضوح ٹوٹ جائتا ہے امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے وضوح نہیں ٹوٹتا اور عند اللہ یقیناً ان دونوں میں سے ایک حق ہے دونوں حق پر نہیں ہو سکتے تو یقیناً ایک امام کس پر ہے خطا پر ہے اور ایک امام حق پر ہے اسی طرح مسئلے مرعہ کا مسئلہ ہے اس میں بھی مسئلہ ایک ہے اور رائے دونوں کی الگ الگ ہے امام آدم ابو حنیفہ کی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں مسئلے مرعہ سے وضوح نہیں ٹوٹتا جبکہ اسی مسئلے میں امام شافر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کیا ہے وضوح ٹوٹ جاتا ہے تو ایک ہی حادثہ ہے ایک ہی واقعہ ہے اور رائے مختلف ہیں سمجھ میں آیا بھئی رائے مختلف ہیں تو یقیناً اس مسئلے کے اندر بھی عند اللہ ایک حق پر ہے اور ایک کس پر ہے قیعہ کے مسئلے میں بھی ایک امام حق پر ہے اور دوسرا خطا پر اسی طرح مسئلے مرعہ کے مسئلے میں بھی ایک امام یقیناً حق پر ہے عند اللہ اور دوسرا امام کیا ہے خطا پر ہے خطا پر ہے تو دونوں اماموں کا خطا پر ہونے کا وہم آ گیا دونوں امام کی طرف خطا پر ہونے کا وہم آیا یا نہیں آیا مسئلہ مرا کے اندر ہی دیکھ لو ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ خطا پر ہو ہو سکتا ہے امام شافر رحم اللہ کس پر ہو غیر کے مسئلے میں بھی دونوں طرح احتمال ہے ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کس پر ہو ہو سکتا ہے امام شافر رحم اللہ کس پر ہو خطا پر ہونے کا احتمال دونوں طرف آ گیا دونوں علتوں میں فساد کا وہم آ گیا دونوں علتوں میں فساد کا وہم آ گیا فساد کا وہم آ گیا تو یہ اجماع علی الباطل ہوا دونوں طرف کس کا احتمال آ گیا خطا کا احتمال آیا جب خطا کا احتمال آیا تو معلوم ہوا یہ اجماع علی الباطل ہے دونوں طرف کیا آ گیا بھئی دونوں طرف خطہ کا احتمال آیا تو معلوم ہوا یہ اجماع کس پر ہے باطل پر ہے بھئی سورت سمجھ میں جب یہ اجماع باطل پر ہے تو یہ اجماع فاسد ہوا یہ سرے سے خجت بن ہی نہیں سکتا اعتراض کی تقریب سمجھ میں آئی کہ دونوں طرف خطہ کا واہم ہے اور جب دونوں طرف خطہ کا واہم ہے تو یہ اجماع علی الباطل ہوا اور اجماع علی الباطل جب یہ ہوا تو یہ اجماع فاسد ہے لہذا یہ خجت بن ہی نہیں سکتا جواب صاحبِ کتاب ذکر کریں گے خلاصہِ جواب یہ مالانا خلاصہِ جواب پہلے سمجھ لیں کہ بھئی دونوں طرف خطا کا احتمال ہے کسی ایک جانب میں بھی خطا متعین نہیں مثلاً مسئلہِ قیع ہے ٹھیک ہے اس میں امامِ شاپر احمللہ کا بھی خطا پر ہونے کا امکان امامِ آزم بو حنیفر احمللہ کا بھی خطا پر ہونے کا امکان احتمال ہے لیکن حق پر ہونے کا بھی تو دونوں طرف احتمال ہے ہو سکتا ہے امامِ شاپر احمللہ کس پر ہوں ہو سکتا ہے امام بو حنیفر احمللہ کس پر ہوں حق پر ہوں اسی طرح مسئلہِ مرہ میں جیسے دونوں طرف خطا پر ہونے کا احتمال اسی طرح حق پر ہونے کا بھی تو دونوں طرف مسئلہ مرہ میں ہو سکتا ہے امام شافر اہم اللہ حق پر ہو ہو سکتا ہے امام آدم بوحنی پر اہم اللہ کس پر ہو حق پر ہو تو خطا کا دونوں طرف صرف احتمال ہے کسی ایک طرف بھی خطا متعین نہیں ہے متعین ہے کون سے امام خطا پر ہے کس مسئلے میں یہ متعین نہیں یہ تو صرف اللہ تعالی جانتے ہیں سمجھ مہایا بھئی یہ صرف اللہ جانتے ہیں تو خطا کا دونوں طرف وحم آیا کسی ایک جانت بھی خطا تعین نہ ہوئی اور صرف وحم خطا کا وحم آنے سے اجماع کی صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا صرف خطا کا وحم ہے اور وحم کی وجہ سے اجماع کے صحیح ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اجماع صحیح ہے مولانا سمجھ میں آیا تو خطا کا صرف وحم آیا مات جواب اچھی طرح سمجھ میں آیا بھئی تو لہذا خطا کا صرف وحم ہے جب خطا کا صرف وحم ہوا تو یہ اس بات کی طرف لے جانے والا نہیں ہے اس بات تک پہنچانے والا نہیں ہے کہ یہ اجماع على الباطل ہے سمجھ میں آیا جس سے اجماع على الباطل لازم نہیں آیا اچھی طرح سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی کہتے ہیں والفساد متوہم اور فساد متوہم ہے دونوں طرف دونوں طرف دونوں ائمہ کی علتوں میں فساد کا وحم ہے دونوں ائمہ کی علتوں میں فساد کا وحم ہے لِجَوَازِ أَنْ يَقُونَ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ مُصِيبًا فِي مَسْعَلَةِ الْمَسِّ مُخْطِعًا فِي مَسْعَلَةِ الْقَائِ اس لیے کہ جائز ہے ممکن ہے کہ امام حنیفہ رحم اللہ مصیب ہو مسئلہ مس میں مصیب یعنی درستگی پر ہو حق کو پہنچنے والے ہو مسئلہ مس میں مسئلہ مس مرا کے بارے میں مام حنیفہ رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا اس سے وضو نے ٹوٹا تو احتمال ہے کہ اس مسئلے میں مام حنیفہ رحم اللہ کیا ہوں حق پر ہوں اور مختی انفی مسئلہ تلقی اور مسئلہ قیم کس پر ہوں خطا پر ہوں مسئلہ قیم خطا کرنے والے ہوں وہ بھئی یہ احتمال بھی ہے اور اسی طرح وَشَافِرَ رحم اللہ مصیبًا فِي مَسْعَلَةِ الْقَائِ مختی انفی مسئلہ تلقی وہ ممکن ہے کہ وہ درست بھیگی پر ہوں حق تک کنچنے والے ہوں مسئلہ قیم کے اندر خطا کرنے والے ہوں کس کے اندر مسئلہ ہے مسئلہ کے اندر تو خطا کا صرف احتمال آیا فَلَا يُعَدِّي حَاذَا الْا بِنَائِ وَجُودِ الْاِجُمَاعِ عَلَى الْبَاطِلِ تو یہ اس بات کی طرف پہنچانے والا نہیں اس بات کی طرف لے جانے والا یہ تواہمِ فساد جو ہے حاضر سے کسی طرف اشارہ ہے تواہمِ فساد کی طرف یہ فساد کا وہم لے جانے والا نہیں ہے الہ اس بات کی طرف کس بات کی طرف بِنَائِ وَجُودِ الْاِجْمَاعِ عَلَى الْبَاطِلِ کہ اس اجماع کی بینا کس پر ہے اس وجودِ اجماع کی بینا کس پر ہے باطل پر ہے اس طرف پہنچانے والا نہیں ہے صرف وہم ہے متعین تو کسی ایک جانب میں بھی خطا نہیں ہے بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْاِجْمَاعِ بَخِلَافِ اس کے جو مقدم گزرا ہے اجماع میں سے بِخِلَافِ اس کے جو مقدم گزرا ہے مِنَ الْاِجْمَاعِ یعنی اجماع یعنی جو وہ اجماع کی وہ کسن جو پہلے گزری بخلاف اس کے صورت سمجھ میں آئی بھئی بھئی اس عبارت کا تعلق یہ مَا قَبَلْ فَلَا يُعَدِّ حاضر یہ تواہوں میں فساد پہنچانے والا نہیں ہے اِلَا بِنَاءِ وَجُودِ الْاِجْمَاعِ عَلَى الْبَاطِلِ اس بات کی طرف کہ اس وجود اجماع کی بنا کس پر ہے اس تک پہنچانے والا نہیں ہے یہ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ اس کے جو پہلے گزرا مِنَ الْاِجْمَاعِ وہ اجماع جو پہلے گزرا وہ کہاں تک پہنچانے والا ہے کہ وجود اجماع کی بنا کس پر ہے یہ والا اجماع تو باطل پہنچانے والا نہیں لیکن وہ جو پہلے گزرا تھا وہ کہاں تک پہنچانے والا ہے دیکھو مانا خراب ہوا یا نہیں ہوا حالانکہ کوئی اجماع باطل تک پہنچانے والا نہیں باطل پر کبھی اجماع نہیں ہوتا سمجھ میں آیا تو پھر اس کا تعلق کس سے ہے بھئی اس کا تعلق ہے لا یبقا خجتن سے لا یبقا جہاں آیا تھا بھئی اس سے تعلق ہے یہاں بس آیا تھا بھئی کہ اجماع مرقب جو ہے یہ خجت نہیں رہے گا جب دونوں علتوں میں سے کسی ایک علت میں کیا ظاہر ہو جائے فساد ظاہر ہو جائے تو یہ اجماع خجت نہیں رہے گا بخلاف اس اجماع کے جو پہلے گزر چکا ہے اب اس عبارت پہ آؤ بخلاف بخلاف ہی ماں تقدم بخلاف اس اجماع کے جو پہلے گزر چکا ہے کہ اس میں فساد علت کا امکان ہی نہیں اجماع غیر مرقب بھئی اجماع غیر مرقب کے اندر تو حکم میں بھی اتفاق تھا اور علت کے اندر بھی اتفاق جب حکم میں بھی اتفاق علت میں بھی اتفاق تو وہاں علت کے فساد کا وہم ہے یہاں تو دو دو رائے تھی وہاں تو ایک ہی رائے ہے معلوم ہوا وہاں فساد کا خطرہ ہی جب فساد کا خطرہ ہی نہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اجماع خجت نہ رہے بلکہ وہ ہمیشہ کیا رہے گا خجت ہی رہے گا سورت سمجھ میں آگے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اس اجماع میں یہ جو اجماع مرقب گزرا اس کے اندر تو علتوں میں فساد کا امکان ہے لہذا اگر اجماع خجت بن کر باقی نہیں رہے گا لیکن جبکہ وہ اجماع جو پہلے گزر چکا غیر مرقب وہاں علت کے اندر بات کا بھی نہیں ہے لہذا وہاں پر یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ خجت بن کر باقی نہ رہے بلکہ وہ ہمیشہ کیا رہے گا خجت رہے گا فالحاصلو حاصل بحث یہ مصنف فرماتے ہیں کہ انہو جاز ارتفاع حاضل اجماع لظہور الفساد فی ما بنیہو علیہی کہ یہ جو اجماع ہے حاصل یہ کہ جائز ہے حاصل یہ کہ جائز ہے ارتفاع حاضل اجماع اس اجماع کا اٹھ جانا یعنی اس اجماع کا مرتفع ہو جانا ختم ہو جانا یہ جو اجماع مرقب ذکر ہوا ہوئی ابھی اس اجماع کا ختم ہو جانا اور اٹھ جانا ممکن ہے لظہور الفسادی بوجہ فساد کے ظاہر ہونے کے فی ما اس علت کے اندر ما عبارت ہے کس سے؟ علت سے اس علت کے اندر بنیہ ہوا علیہی جس پر بنا ہے کس کی؟ اس اجماع کی اس اجماع کی بنیاد ہے سمجھ میں آیا؟ تو اجماع مرقب میں علت ہیں چونکہ الگ الگ اب اگر وہاں کسی ایک علت میں بھی فساد ظاہر ہوا تو پھر کیا رہے گا؟ یہ اجماع خجت نہیں یہ اجماع اٹھ جائے گا اجماع ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اجماع کی بنیاد ہی کس پر تھی؟ وہ جو علتیں تھیں ان کے نزدیک علت مس سے مرہ سے وضوح ٹوٹتا ہمارے نزدیک قیس سے وضوح ٹوٹتا تو امام شافی امام ابو حنیفر ملکہ اجماع اتنے ہوا کہ دونوں کے نزدیک ان کی ذکر کردہ علت سے کیا ہو رہا تھا؟ وضوح ٹوٹ رہا تھا تو دونوں کے نزدیک وضوح ٹوٹا اب کسی ایک کے علت میں بھی فساد ظاہر ہو جائے تو وضوح ٹوٹنے کے حکم کی بنیاد ہی کس پر تھی؟ علت پر تھی تو اس امام کے نزدیک وضوح ٹوٹے گا ہی؟ نہیں تو لہذا اجماع اٹھ جائے گا ختم ہو جائے گا فالحاصل وحاصل یہنہ جازر تفاہ حاضل اجماعی اس اجماع کا اٹھ جانا جائز ہے ممکن ہے لظہور الفساد فی ما بنیا ہوا علیہی بوجہ فساد کے ظاہر ہو جانے کے اس علت کے اندر جس پر اس اجماع کی بنیاد ہے ولہذا اور اس علت کی بنا پر اذا قضل قاضی فی حادثت بھئے ماقبل میں ایک ذابطہ بتلا دیا کہ جب علت ختم ہو جائے گی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو علت مرتفع ہوئی تو حکم بھی یا یوں کو علت فاسد ہوئی تو حکم کیا ہو جائے گا مرتفع حکم بھی فاسد سمجھ میں آیا تو علت کے ختم ہونے سے حکم ختم ہو جائے گا چنانچہ مولانا ایک قاضی ہے اس نے کسی مسئلے کے زید اور عمر کے درمیان جھگڑا ہوا زید نے عمر پر دعویٰ کیا اس نے میرا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے جی مسئلہ قاضی تک پہنچا عمر انکار کر رہا ہے زید نے دو گواہ پیش کر دیئے بھئی ان دونوں گواہوں نے گواہی دے دی کہ اس عمر نے ہمارے سامنے زید سے ایک لاکھ روپیہ مثلا قرض لیا تھا اس نے قرض لیا تھا کیا کیا تھا انہوں نے گواہی دے دی جب گواہی دے دی تو قاضی فوراں کیا فیصلہ کر دے گا عمر پر ایک لاکھ روپیہ لازم کر دے گا کہ یہ کس کو ادا کرو زید کو ادا کرو چنانچہ عمر کو اب ایک لاکھ روپیہ عمر نے ادا کر دیئے بعد میں بھئی قاضی کے سامنے ان دونوں گواہوں نے گواہی سے رجوع کر لیا پتہ چلا انہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی کیا کی تھی یا قاضی کو پتہ چلا کہ یہ جو دو گواہ تھے یہ تو غلام تھے بھئی جن کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی تو قاضی کے فیصلے کی بنیاد کس پر تھی مولانا گواہی پر یعنی قاضی کا فیصلے کی علت کیا تھی وہ گواہی اور وہ گواہی تو ہوئی باطل ختم ہو گئی اور آپ نے پڑھا جب علت ختم ہوتی ہے تو حکم بھی کیا ہو جاتا ہے ختم تو جب وہ گواہی باطل ہوئی تو قاضی کا حکم بھی کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھئی قاضی کا حکم بھی باطل ہو جائے اور اسی علت کی بنا پر یہی علت کہ جب علت ختم ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا ختم اذا قضل قاضی جب فیصلہ کیا قاضی نے فی حادثت ان کسی واقعے میں سم مظہرہ رق و شہودی پھر گواہوں کا غلام ہونا ظاہر ہوا اور کذبو ہم یا گواہوں کا جھوٹا کذب جھوٹا ہونا ظاہر ہوا بر رجوعی بسبب رجوع کریں انہوں نے رجوع کر لیا معلوم ہوا وہ کیا تھے جھوٹے تھے تو کہتے ہیں باطل قضا اوہو قاضی کا فیصلہ کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا وَإِلَّنْ يَظْحَرْ ذَلِكَ فِي حَقِ الْمُدْعِی اگرچہ یہ ظاہر نہیں ہوگا مدعی کے حق میں یہ قاضی کے فیصلے کا بطلان باطل ہونا یہ مدعی کے حق میں ظاہر یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں اشکال یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ جب علت ختم ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لہذا جب پتہ چل گیا کہ گواہی باطل ہے تو قاضی کا فیصلہ بھی کیا ہو جائے گا باطل جب قاضی کا فیصلہ باطل ہوا تو قضاب المال کے معاملے میں قضاب المال کے معاملے میں جو زید کو ہم نے ایک لاکھ روپیہ عمر سے لے کر دلوایا تھا عمر سے لے کر اسے دیا تھا وہ کیا کرنا چاہیے زید سے واپس لے کر کیا کرنا چاہیے عمر کو زید سے لے کر عمر کو واپس کرنا چاہیے لیکن پقاہ کرام کیا لکھتے ہیں کہ زید سے پیسے واپس نہیں لیے جائیں گے وہ زید کے ہو چکے گئے اشکال سمجھ میں آیا بھئے آپ نے تو کہا قاضی کا فیصلہ باطل ہو جائے گا تو جب قاضی کا فیصلہ باطل ہوا تو زید سے بھی کیا کرنے چاہیے وہ ایک لاکھ روپیہ جو قاضی کے فیصلے کی وجہ سے اسے ملا ہے اب وہ اسے واپس لے کر کس کو دینے چاہیے عمر کو واپس دے دینے چاہیے لیکن پقاہ کرام کیا لکھتے ہیں کہ زید سے پیسے واپس ان لیے جائیں گے کہتے ہیں بھئی وہ قاضی کا فیصلہ باطل ہوا ہے لیکن اس کا بطلان مدعی کے حق میں نہیں ظاہر ہوگا مدعی کے حق میں وہ فیصلہ نہیں باطل ہوا صرف کس کے حق میں باطل ہوا ہے جے گواموں کے حق میں اور مدعالے کے حق میں کس کے حق میں مدعالے کے حق میں زید کے حق میں اس لیے نہیں ہوگا اس لیے کہ زید کا جو حق ثابت ہوا ہے وہ بینا سے ثابت ہوا ہے کس سے ثابت ہوا ہے بھئی زید کے جو ہم نے ایک قاضی نے فیصلہ کروا کہ کتنے پیسے دلوائے ایک لاس روپے عمر سے دلوائے یہ کس کے ذریعے ثابت ہوا تھا دو گواہوں کے ذریعے اور دو گواہ کیا ہیں شرعن حجت ہیں شریعت نے کیا قرار دیا ہے ان کو حجت قرار دیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ یہاں پر والا حق مدعی ثابت ہوا ہے حجت شرعیہ سے حق مدعی کس کے ذریعے ثابت ہوا ہے حجت شرعیہ سے تو اگر ہم یہ کہیں کہ زید بھی ایک لاکھ روپے واپس کرے اس کے حق میں بھی بطلان ظاہر ہو جائے یہ تو حجت شرعیہ کو منصوب کرنا لازم آئے گا کیا لازم آئے گا ایک چیز جسے شریعت نے حجت قرار دیا ہے شریعت نے دو گواہوں کو حجت قرار دیا اور وہ اس نے پیش کر دیئے تھے جس کے ذریعے اس کا حق ثابت ہو گیا اب اگر ہم کیا کریں کہ یہ ایک لاکھ واپس کرے تو ہم نے معلوم ہوا ہم نے کیا کر دیا حجت شرعیہ ہی کو منصوب کر دیا اور حجت شرعیہ کو تو منصوب کرنا جائز ہی نہیں ہے شارع کی طرح سے تو منصوب ہو تک بھی یا بندوں کی طرح سے منصوب لہذا یہاں اگر لہذا اب زید کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی جی تو کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَدْرْزَلِكَ اگرچہ ظاہر نہیں ہوگا یہ بطلان فِي حَقِ الْمُدْدَعِی کس کے حق میں مُدْدَعِی کے حق میں سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح مُدْدَعِی کے حق میں تو قاضی کے فیصلے کا بطلان اس لئے نہیں ظاہر ہوگا اس لئے کہ مُدْدَعِی کا حق جو ہے وہ ثابت ہوا ہے بیینہ سے یعنی حجتِ شرعیہ سے مُدْدَعِی کا حق کس چیز کی ذریعے ثابت ہوا ہے حجتِ شرعیہ یعنی بیینہ کے ذریعے ثابت ہوا ہے اور اگر ہم اس کے حق میں بھی قاضی کے فیصلے کو باطل قرار دیں اس کے حق میں بھی قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر ہو اور اس سے وہ مال لے کر کس کو واپس دے دیں مُدْعِی کو واپس دیں تو اس صورت میں حجتِ شرعیہ کو منصوب کرنا لازمائے گا اور حالانکہ حجتِ شرعیہ کو تو منصوب کرنا بندوں کے اس کا اختیار نہیں ہے شارع کی طرف سے تو حجتِ شرعیہ منصوب ہو سکتی ہے غیر شارع کی طرف سے اس کو منصوب کرنا درست نہیں لہٰذا چونکہ اس کا مُدْعِی کا حق حجتِ شرعیہ سے ثابت ہوا ہے لہذا اس کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بطلان ظاہر نہیں ہوگا اس کے حق میں کیا ہوگا قاضی کے فیصلے کا بُتلان ظاہر نہیں ہوگا جبکہ متعلق اور دواہوں کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بُتلان ظاہر ہوگا متعلق کے حق میں بُتلان اس لئے ظاہر ہوگا تاکہ اسے ذرع سے بچایا جائے کس سے بچایا جائے بھائی قاضی نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ عمر ایک لاکھ روپیہ کس کو ادا کر دے زید کو ادا کر دے تو اس کو تو آپ نقصان لازم آرہے ہیں بھئی وہ ایک لاکھ روپیاں وہ ادا کر چکا ہے یہ ادا کرے گا تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا اس پر ضرر لازم آئے گا تو اس کے حق میں کیا ظاہر ہوگا قاضی کے فیصلے کا گوتلان اس کے حق میں ظاہر ہوگا بھئی تو لہذا اگر وہ ادا کر چکا ہے تو اسے مال دلائیں گے ہم اور اگر وہ اس نے ادا نہیں کیا تو اس سے پھر مال وصول نہیں کیا جائے گا اور گواہوں کے حق میں بھی بوتلان ظاہر ہوگا اور وہ یہ کہ ان پر زمان آ جائے گا اگر عامر ایک لاکھ روپیاں زید کو ادا کر چکا ہے تو اب وہ گواہوں سے بس زمان لے کر ایک لاکھ روپے کا وہ کس کو دیا جائے گا عامر کو دیا جائے گا یا اگر ابھی عامر نے ادا نہیں کیے تھے پہلے سے اس بوتلان کا ظاہر ہو گیا بوتلان کا پتہ چل گیا تو اس صورت میں آپ گواہوں سے ایک لاکھ روپیاں لے کر کس کو دیا جائے گا زید کو دلایا جائے گا مدعی کو دلایا جائے گا صورت مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی تو متعالی کے حق میں فیصلے کا بوتلان کیوں ظاہر ہوگا تاکہ اسے کس سے بچایا جائے اسے ضرر اور نقصان سے بچایا جائے بھئی اور گواہوں کے حق میں قاضی کے فیصلے کا بوتلان کیوں ظاہر ہوگا تاکہ وہ آئندہ جھوٹی گواہی دینے سے باز رہیں اوروں کو بھی نصیحت ہو جائے بھئی سمجھ میں آیا تو ان پر زمان واجب کر دیا جائے گا اور انہیں ادا کرنا پڑے گا صورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح کہ اگر آج دیکھو عمر کے خلاف فیصلہ ہوا زید کے حق میں فیصلہ ہوا اب دو صورتیں ہیں جب قاضی کے فیصلے کا بوتلان ظاہر ہوا تو عمر ایک لاکھ زید کو ادا کر چکا ہوگا یا بھی اس نے ادا اگر ادا کر چکا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں اب ہم وہ کس سے لے لیں گے گواہوں سے لے کر وہ کس کو واپس کر دیں گے عمر کو واپس کر دیں گے اور اگر عمر نے ابھی نہیں دیئے تو پھر اب اس سے وطول نہیں کیا جائے گا بلکہ کس سے لے لیا جائے گا وہ ایک لاکھ گواہوں سے لے کر کس کو ادا کر دیا جائے گا زید کو ادا کر دیا جائے گا صورتیں مسئلہ سمجھ میں آئی بھئی تو ان دونوں کے حق میں بوتلان کیوں ظاہر ہوا کہ تاکہ مطالعہ کو کس سے بچایا جائے ضرر سے اور گواہوں کے حق میں بوتلان کیوں ظاہر ہوا تاکہ ان کو تنبیح ہو جائے آئندہ چھوٹی گواہی دینے سے باز رہیں بھئی اور اوروں کو بھی نصیحت ہو بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے بھئی بھئی اعتباری حاضر مانا اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ جب علت ختم ہوگی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا سقطت المؤلفت قلوبہم مؤلفت القلوب کی قسم جو ہے ساقط ہو گئی ہے عن الاصناف السمانیتی آٹھ قسموں میں سے لنقطاع العلتی بوجہ علت کے منحطے ہونے کے قرآن میں زکاة کے مصارف اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر ساٹھ کے میں اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ زکاة کے مصارف اللہ نے آٹھ بیان فرمائے اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ صدقات تو کس کے لئے ہیں فقراء کے لئے ہیں وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ مُحْتَاجوں کے لئے ہیں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور جو اس پر عمل کرنے والے ہیں جو اس پر کیا کرنے والے ہیں یعنی جو کارکون ہیں جو زکاة کو اکٹھے کرنے والے ہیں حکومت کی جانب سے جو کیا ہیں حمل کرنے والے ہیں اس کو اکٹھے کرنے والے ہیں اُن کا حق ہے یہ وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ اور مُؤَلَّفَتُ الْقُلُوبُ جو ہیں مُؤَلَّفَتُ الْقُلُوبُ جن کی دلجوئی کرنا ہے دلجوئی کرنا ہے وَفِرْرِقَابِ اور گردنوں کے چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کروانے میں لگائی جائے گی والغارمینہ اور قرضداروں کو قرضے میں یعنی ان کے قرضے کی ادائیکی میں وفی صبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں یعنی جو جہاد میں ہیں مجاہد ان پر وفنی صبیل اور جو مسافر ہیں فریضتا من اللہ یا اللہ کی طرف سے فرض ہے واللہ علی من حکیم اور اللہ خوب جاننے والے اور حکمت حکیم ہیں بھئی تو دیکھا قرآن میں اللہ تعالی زکاة کے یہ آٹھ مطارق بیان فرمائے کہ ان کو زکاة دو بھئی ان میں سے ایک قسم مؤلفت القلوب ہیں بھئی مؤلفت القلوب جن کی تعلیف قلب کے لئے بھئی ان کو زکاة دی جاتی تھی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ان کو دیتے تھے بھئی بھئی یہ کون لوگ تھے بھئی یہ کچھ تو کفار ہی تھے کفار ہی تھے سردار بغیرہ کفار کے ہوتے تو ان کو کیا کیا گرتے زکاة میں سے کچھ زکاة کا مالک اٹھا ہوتا اس کا کچھ حصہ ان کو دیا جاتا تھا تاکہ یہ لوگ مسلمانوں کی طرف اسلام کی طرف مائل ہو جائیں کیا ہو جائیں اسلام کی طرف مائل ہو جائیں ان کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے اور ان کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لئے زکاة میں کے مال میں سے کچھ حصہ ان کو دیا جاتا تھا اس لئے بھی تاکہ ان کے شرط حفاظت ہو یہ مسلمانوں کیلئے کسی تکلیف کا باعث نہ بنے ان کو مؤلفت القلوب کہتے تھے ان کو تعلیف قلب کے لیے دیا جاتا تھا سمجھ میں آیا بھئی کس لیے دل جوئی کرنے کے لیے ان کی دل جوئی کرنے کے لیے اسی طرح بات نئے مسلمان ہوتے تو ان کو بھی تعلیف قلب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیتے بھئی یہ بھی مؤلفت القلوب میں داخل تھے بھئی بھئی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تاکہ اور اسلام کی طرف راغم ہو پکے ہو جائیں جنگ جائیں بھئی اسلام پر بھئی سمجھ میں آیا جہالت کا زمانہ تھا تو اسلام آئستہ ایستہ پھیلتا جا رہا تھا تو ذکار کے مسارت میں یہ ایک مصرف بھی بیان کیا اللہ تعالی نے بھئی پھر بعد میں حضور تو یہ مصرف چلتا رہا ان کو تعلیف قلب کے لیے ان کو دیا جاتا تھا بھئی کفار سردار بغیرہ بھی ہوتے تھے یا جو نئے مصرف ہوتے تھے ان کو بھی دیا جاتا تھا تو یہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کا زمانہ آیا بھئی تو ایک مرتبہ اسی طرح دو سردار آئے بھئی بڑے سردار تھے ایک کنام اقرار تھا ایک کنام عیعنہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کے پاس آئے اور یہ معلقات الخلوب میں سے تھے بھئی حضور ان کو دیا جاتا تھا مال اور آ کر ایک بڑی جاگیر مانگی بھئی خاص جگہ تھی کہ وہ جگہ ہمیں دے دیں بڑی جاگیر تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے لکھ کر دے دیا مالانہ کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جاگیر کیا ہے تمہاری ہو گئی بقائدہ لکھ کر دے دیا رتید بھی حوالے کر دی مالانہ خلیفت المسلمین نے تو پھر انہوں نے حضرت صدیق تھی لے لیا لکھا ہوا سوچا کہ چلو حضرت عمر کے پاس بھی چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ان سے بھی لکھوا لیں وہ بھی بڑے معتبر آدمی ہیں بھئی تو جب وہ بھی کر دیں گے تو بات بڑی پکی ہو جائے گی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کے پاس گئے بھئی حضرت عمر کو بتلایا کہ حضرت عمر نے فلان جاگیر ہم نے مانگی تھی حضرت صدیق نے حضرت صدیق نے ہمیں کیا کر دیا ہے دے دی ہے اب ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں کہ آپ بھی کیا کر دیں حضرت عمر نے فرمایا اچھا بھئی لاؤ بھئی کدھر ہے دکھاؤ ذرا کان لکھ کر دیا ہے انہوں نے پکڑایا بھئی وہ لکھاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالی روایات میں آتا ہے تھوٹ تھوٹ کرتے ہوئے حضرت عمر نے اس کے اوپر تھوک دیا اور اس کو آپ اس میں مل دیا کاغذ کو وہ لکھائی ساری خراب کر دی بعد میں آتا ہے پھار دیا بھئی اس کو سمجھ میں آیا اس پر پہلے تھوک دیا اور اس کو آپ اس میں رگڑ دیا بھئی ساری لکھائی خراب کر دی پھار دیا کاغذ کو اور کہا کہ ہم پہلے کمزور تھے اور اس لیے تمہیں مال وغیرہ دیتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت نصیب فرما دیا اسلام قوت والا حق ہو گیا ہے اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری چاہو بھئی یہ تھے محسن بھئی بڑے ناراض ہوئے بھئی یہ کیا بھئی سارا کامی سارات ہو گیا بھئی اچھا بھلا خلیفہ نے ہمیں حکم لکھ کر دے دیا تھا جو واپس چلے گئے بھئی حضرت صدیق کے پاس کہ اس طرح عمر نے کیا ہے آپ خلیفہ ہیں یا عمر خلیفہ ہیں بھئی حضرت صدیق نے جواب میں فرمایا ہوا انشاءاللہ بھئی وہ ہوں گے انشاءاللہ نے چاہا دیا تو بس حضرت عمر نے یہ فیصل کر دیا ہے بس بھئی میں نے بے سکتا انکار کر دیا بعد نے مشورہ وغیرہ ہوا تو چنانچہ اس کے بعد پھر کیا ہوا اجماع ہوا صحابہ کا کہ معلقات القلوب کیا ہیں ان کو مال دینے کی حاجت زکاة کا مال دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کو مال دینے کی علت کیا تھی ضعف اسلام کیا علت کی ضعف اسلام اسلام کمزور تھا اس لیے ان کو مال دیا جاتا تھا اب اسلام کو اللہ نے قوت آتا فرما دی ہے اب ان کو مال دینے کی کوئی ضرورت تھا تو علت ختم ہوئی تو خکم بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا چنانچہ روایات میں آتا ہے بھئی کہ یہ عویہ نا پھر مرتض ہو گیا بھئی اور بچے اس کا مزاق اڑھاتے تھے اس کا بھئی اور یہ نا تو تو مرتض ہو گیا ہے مرتض ہو گیا ہے اور یہ نا کہتا کہ واللہ میں مسلمان ہی کب ہوا تھا بھئی میں مسلمان ہی کب ہوا معلوم ہوا صرف دکھاوے کیلئے شکل مسلمان ہوا تھا پہلے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھا علت ختم ہوئی تو دیکھا آٹھ قسموں میں سے جو مؤلفت القلوب تھے وہ قسم کیا ہو گئی ختم ہو گئی علت ختم ہوئی تو حکم بھی ختم ہوئی سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ بھی اعتباری حاضر مانا اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے ساقتت المؤلفت قلوب مانی الاصناف السمانیتی ساقت ہو گئے محلفت القلوب کس سے یعنی الاصناف سمانیتی آٹھ انواع میں سے یہ محلفت القلوب ساقت ہو گئے لنقطاع العلت علت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے سورت سمجھ میں آگئی اس مسئلے کی اسی طرح ہے وَسَاقَتَ سَحْمُزَ بِالْقُرْبَى لِنْقِطَاعِ عِلَّتِهِ اور ساقت ہو گیا حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حصہ علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بھئے بھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال غنیمت کے بیان ہے بھئے کہتے ہیں کیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ قُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَلْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينِ وَابْنِ السَّبِينَ اور جان لو اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ کہ جو چیز بھی تمہیں بطور غنیمت کے حاصل ہو فَأَنَّ لِلَّهِ قُمُسَهُ تو یقیناً اللہ کے لیے ہے اس کا پانچوں حصہ وَلِلْرَسُولِ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے وَلِذِ الْقُرْبَى اور حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے ہے وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے لیے ہے وَالْمَسَاقِينِ اور مسکینوں کے لیے ہے وہ اپنی سبیل اور مسافروں کے لیے ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں پر دیکھو مالِ غنیمت جو حاصل ہوا جو جہاد کے اندر جتنا مال حاصل ہو اس کا پانچویں حصہ الگ کر کے نکال لیا جاتا ہے اور اس پانچویں حصے کے مصرف پانچ اللہ نے قرآن میں گنوائے کتنے جگہ پر یہ لگہرچ کیا جائے گا پانچ جگہ اے کون اللہ کے رسول ہیں فَإِنَّا اللہ کے لیے ایک حمص ہے بھئی ذاتِ بارِ تعالیٰ کا ذکر صرف برکت کے لیے ہے یہاں پر بھئی سمجھ میں آیا اللہ کو کسی کے مال کی کوئی حاجت نہیں تو پانچ حمص کے پانچ حصے ہوں گے بھئی حضور علیہ السلام کا حصہ بھی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا حضور علیہ اور اور اسی طرح یتیموں کا حصہ ہوگا اور مسکینوں کا حصہ ہوگا اور مسافروں کا پانچ قسم کے لوگ ہیں بھئی اب ان میں سے حضور علیہ السلام کا ایک حصہ اور ایک حصہ حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کو اس لیے دیا جاتا تھا خمص میں سے حصہ اس لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی مدد کی تھی بھئی بڑی نصرت کرتے تھے حضور علیہ السلام کی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین پھیلا رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ نے پڑا پورا عرب دشمن بنا ہوا تھا لیکن حضور کو کوئی تخلیف نہیں پہنچا سکتے تھے تخلیف تو پہنچاتے تھے مطلب حد سے حد سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے کیوں نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کی سارے حضور کے رشتہ دار ان کی قوم والے ان کے ساتھ ہوتے تھے حضور کے رشتہ داروں کو اللہ نے حضور کی نصرت کرنے والا بنا دیا سمجھ میں آیا بھئی اس زمانے میں قومی غیرت ایک بڑی چیز تھی ایک قوم والا یہ برداشت کبھی بھی نہیں کرتا تھا کہ میری قوم والے کو کوئی دوسرا شخص کیا کرے تخلیف پہنچائے یا کوئی نقصان پہنچائے اگر کسی نے کسی کا نقصان کیا ہے دوسرے قوم والے کا تو وہ آ کر قوم کے سردار کو کہے کہ ہم تمہیں خود انصاف دلوائیں گے لیکن تم ایسا نہیں کر سکتے کہ براہ راست ہمارے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھا اور اس کو نقصان پہنچا ہو گئے سمجھ میں آیا بھئی تو حضور کی نصرت فرماتے تھے بھئی سارے ان کا بھی حصہ رکھا گیا قوموس میں اور جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضور کا حصہ تو ساقت ہوا کیونکہ حضور ہی اس دنیا میں نہ رہے اور اسی طرح حضور کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ساقت ہوا کیونکہ رشتہ داروں کا حصہ کس لیے تھا کیونکہ وہ حضور کی نصرت فرماتے تھے سمجھ میں آیا تو جب حضور اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی نصرت بھی کیا ہوئی وعلت ختم ہو گئی حضور کی نصرت کرنا ختم ہو گیا اور جب علت ختم ہوئی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا ختم لہذا اب ان کو خمس میں سے ایک کوئی حصہ نہیں تو اب خمس کے صرف تین حصے ہوں گے یتیموں کو مسکینوں کو اور مسافروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں خاندان والے ہیں ان کا حصہ ساقت ہو چکا ہاں اگر ان میں سے کوئی یتیم ہے مسکین ہے یا مسافر ہے تو یتیم ہونے کی حیثیت سے یا مسکین ہونے کی حیثیت سے یا مسافر ہونے کی حیثیت سے تو دیا جائے گا لیکن حضور کے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے خمس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہی بات کر رہے ہیں اور ساقت ہو گیا حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں کا حصہ لنقطاع علتی ہی اس حصے کی علت کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے اس حصے کی علت ہی کیا ہو گئی منقطع ہو گئی تو اب وہ حصہ بھی نہیں رہے گا اور اسی بنا پر جب دھویا جائے کسی نجس کپڑے کو بالخلی سرکے کے ساتھ فضالت نجاست پس زائل ہو جائے نجاست تو یحکم بطہارت المحل تو حکم لگایا جائے گا اس محل کی طہارت کا لطاع علتی ہا بوجہ اس کی علت کے منقطع ہونے کے اس نجاس بھئی دیکھو صورت مسئلہ یہ ایک کپڑا ہے وہ نجس ہوا اس پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے دیکھو ایک کپڑا ہے اس پر کیا لگی ہوئی ہے نجاست لگی جب نجاست لگی ہوئی ہے تو اب آپ اس کپڑے کو کیا کہیں گے یہ کپڑا نجس ہے یہ کپڑا ناپاک ہے اب آپ نے سرکے کے ساتھ اس کپڑے سے نجاست کو دھو دیا دور کر دیا جب سرکے کے ساتھ ہویا تو وہ نجاست چلی گئی کپڑے سے جب وہ نجاست چلی گئی تو اب آپ اس کپڑے پر کیا حکم لگائیں گے کہ یہ کپڑا کیا ہو گیا پاک ہو گیا کیوں وجہ یہ کہ کپڑے کے ناپاک ہونے کے علت ختم ہو گئی ناپاک کپڑا اس کو کیوں کہا رہے تھے کیونکہ اس پر نجاست لگی تھی اور وہ نجاست سرکے کے ساتھ جب ہم نے دھویا تو وہ نجاست کیا ہوئی زائل ہو گئی جب نجاست زائل ہو گئی تو کپڑے کے ناپاک ہونے کے علت ختم ہو گئی جب ناپاک ہونے کے علت ختم ہوئی تو حکم بھی کیا ہو جائے گا اب اس پر ناپاک ہونے کا حکم بھی جب ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگے گا تو ظاہری بات ہے پھر کیا حکم لگے گا ناپاک ہونے کا حکم لگے گا سورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے بھئی وَعَلَا حَذَا اور اسی بِنَا پَر اِذَا غَصَلَت صَوْبًا نَجِسَ بِالْخَلِّ جب دھویا گیا نجست کپڑے کو بِالْخَلِّ کس کے ساتھ سرکے کے ساتھ فَضَالَتِ النَّجَاسَتُ اَرْزَائِلْ ہو گئی نَجَاسَت يُحْكَمُ بِتَحَارَتِ الْمَحَلِّ تو حکم لگا جائے گا اس محل کی طہارت کا یعنی یہ محل یعنی یہ کپڑا کیا ہو گیا باق ہو گیا لِن قِطَاعِ عِلَّتِهَا بَوَجَت اس کی نجاست کے علت کے منقطع ہونے کے عِلَّتِهَا اَعِلَّتِ النَّجَاسَتِ یعنی اس کپڑے کے نجاست کے علت کیا ہوئی جب نجست ہونے کے علت ختم ہوئی جب نجست ہونے کے علت ختم ہوئی تو کپڑا کیا ہوا پاک وَبِحَاذَا ثَبَتَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَادَتِ وَالْخَبَسِ اور کہتے ہیں ہاں اس سے ثابت ہو گیا یہ جو علت کیا تھی پاک ہونے کے علت کیا تھی نجاست کا زائل ہو جانا اس سے فرق بھی پتا چل گیا حدث اور خبث کے درمیان ایک ہے حدث مولانا ایک ہے خبث حدث کہتے ہیں نجاست حکمیہ کو خبث کہتے ہیں نجاست حقیقیہ کو خبث کسے کہتے ہیں نجاست حقیقیہ وہ نجاست جس کا جسم ہو بھی اور حدث کسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ اور نجاست حکمیہ پھر دو قسم پر ہے ایک ہے حدث اصغر ایک ہے حدث اکبر حدث اصغر کیا ہے بے وضو ہونا بے وضو ہونا اور حدث اکبر کیا ہے جنبی ہونا جنابت کی حالت میں ہونا بے غسل ہونا جی فرق سمجھ میں آیا بھئی حدث کسے کہتے ہیں حدث نجاست حکمیہ اور خبث کسے کہتے ہیں نجاست حکمیہ اور نجاست حکمیہ کتنے قسم پر ہے دو قسم پر ایک ہے بے وضو ہونا اور ایک ہے جنبی ہونا تو کہتے ہیں اس سے کہ نجاست کے ضائل ہو جانے سے کپڑا کیا ہو گیا پاک ہو گیا اس سے حدث اور خبث کے درمیان آپ کو فرق بھی پتا چل گیا اس لیے کہ وہ جو کپڑا تھا اس کو سرکے سے دھویا تو ہم نے اس پر پاک ہونے کا حکم کیوں لگایا تھا کہ وہاں پر نجاست حقیقیہ لگی ہوئی تھی خبث وہاں موجود تھا سرکے سے وہ خبث جب چلا گیا تو ہم نے کیا حکم لگا دیا کپڑا پاک ہو گیا لیکن ایک شخص کے ساتھ اگر نجاست حکمیہ ہو اس کو کیا لاحق ہو نجاست حکمیہ یعنی اس کو حدث لاحق ہو تو کوئی ظاہری نجاست تو لگی نہیں ہوئی بلکہ کیا ہے نجاست حکمیہ ہے تو یہاں بدن کو نجاست حکمیہ لاحق ہے اگر نجاست حقیقیہ ہوتی تو پھر ہم کیا کہتے کہ سرکے کے ساتھ ہونے سے نجاست چلی گئی اور بدن کیا ہو گیا لیکن یہاں پر جو نجاست کا حکم لگایا شریعت نے وہ کسی ظاہری نجاست کی وجہ سے نہیں لگایا لہٰذا آپ چونکہ یہاں پر جو نجاست بدن کو لاحق ہوئی ہے وہ کسی نجاست چیز کے لگنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ کس وجہ سے ہے شریعت کے حکم کی وجہ سے شریعت نے کیا حکم لگایا ہے کہ بدن کو کیا لاحق ہو چکی ہے نجاست لاحق ہو چکی ہے تو یہاں چونکہ بدن نجس ہوا ہے کسی ظاہرین اجازت کی وجہ سے نہیں بلکہ کس وجہ سے شریعت کے حکم کی وجہ سے بدن پر نجس ہونے کا ہم نے حکم لگایا ہے لہٰذا اب یہ پاک صرف متحر سے ہوگا وہ چیز جسے شریعت نے پاک کرنے والا بنایا ہے ہر پاک چیز کے ساتھ یہ پاک آپ سرکے سے وضو کر لیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ کا وضو ہو گیا اور بدن پاک ہو گیا اس لیے کہ سرکہ متحر نہیں کوئی بھی پاک چیز ہو جس کے ذریعے نجاست زائل کی جا سکتی ہو نجاست زائل کی جا سکتی ہو وہ متحر نہیں ہے بلکہ متحر شریعت نے صرف پانی کو قرار دیا ہے تو وہاں کپڑے کے اندر چونکہ اس پر نجاست زاہری لگی ہوئی تھی اور وہاں اس پر پاک ہونے کا حکم تب لگے گا جب وہاں سے کیا چلی جائے نجاست حقیقیہ چلی جائے اور جب سرکے سے دھویا اب سرکہ متحر نہیں پیٹرول وغیرہ مثلا اور کوئی چیز پاک ہے وہ متحر نہیں تو اس سے آپ نے کپڑے کو دھویا تو اس سرکے نے نہیں کپڑے کو پاک کیا اس پیٹرول نے نہیں کپڑے کو پاک کیا اس نے صرف اتنا کام کیا کہ وہاں سے نجاست کو ختم کر دیا اور جب نجاست ختم ہوئی تو کپڑے سے نجاست ہونے کا حکم بھی خود دا خود کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا جبکہ یہاں پر ہمارے بدن کو جو نجاست لاحق ہوئی ہے وہ کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے کہ جو کسی پاک چیز سے کیا ہو جائے ختم ہو جائے بلکہ یہاں پر جو بدن پر نجاست ہونے کا حکم ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے شریعت کی وجہ سے شریعت نے یہ حکم لگایا کہ اس وقت آپ کا بدن کیا ہو چکا نجاست ہو چکا لہذا اب بدن پاک بھی اسی چیز سے ہوگا جس کو شریعت نے متحر قرار دیا ہے اور شریعت نے متحر صرف کس کو قرار دیا ہے پانی کو قرار دیا ہے لہٰذا اب پانی سے وضو کرے گا تو وہ نجاست حکمیہ جائے گی اگر کسی اور چیز سے وضو کرے گا تو نجاست حکمیہ نہیں جائے گی اس لئے کہ یہاں پر جو نجاست حکمیہ یہ ہے جو نجاست کا حکم لگایا کیا ہے وہ کسی نجاست کی وجہ لگنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ شریعت کے حکم کی وجہ لہٰذا یہاں یہ نجاست حکمیہ دور بھی اسی چیز سے ہوگی جس کو شریعت متحر قرار دیا ہو کسی اور چیز سے نجاست دور نہیں ہوگی تو اور اس سے فرق بھی ثابت ہو گیا حدث یعنی نجاست حکمیہ والخبص اور نجاست حقیقیہ کے درمیان فَإِنَّ الْخَلَّ يُزِيلُ النَّجَاستَ عَنِ الْمَحَلِّ اس لئے کہ سرکہ وہ تو دور کر دیتا ہے نجاست کو محل سے اس جگہ سے اس کپڑے سے فَأَمَّ الْخَلُ باقی جو سرکہ ہے لا يُفِيدُ تَحَارَةَ الْمَحَلِّ وہ تو محل کی تحارت کا فائدہ محل کی تحارت کا فائدہ نہیں دیتا صرف اس نجاست کو دور کر دیتا ہے اس جگہ سے وَإِنَّمَا يُفِيدُ هَلْمُطَحِرُ اور باقی محل کی تحارت کا فائدہ تو صرف کون دیتا ہے متحر دیتا ہے وَهُوَ الْمَاحَرُ وَهُوَ الْمَاحَرُ وَهُوَ پانی ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے لہذا پانی سے وضو کرو گے یا پانی سے غسل کرو گے تو وہ نجاست حکمیات جائے گی اور کسی جیز سے نہیں جائے گی چلیے مولانا موسیقا